جب ہم نالج شیرنگ کی بات کرتے ہیں تو جب انسان آپس میں یا گروہ آپس میں نالج شیر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک نالج شیرنگ کمیونٹی وجود میں آتی ہے تو یہ کیا کانسپٹ ہے اس پر بات کرتے ہیں کہ نالج شیرنگ کمیونٹیز یہ جو کمیونٹیز کا کانسپٹ ہے یہ سوسائٹیز سے ڈیفرنٹ ہے اور یہ بہت نیا نہیں ہے ایک ہمیں مثال ملتی ہے ایٹین ایٹی سیون کی ایک جرمن سوشیالوجسٹ ان کا نام تھا ٹونیز انہوں نے یہ کانسپٹ پیش کیا کہ کن کرکٹرسٹک کی بنیاد پہ ایک کمیونٹی جو ہے وہ سوسائٹی سے ڈیفرنٹ ہے انہوں نے کیا کہا کہ مور ڈائریکٹ مور ٹوٹل ایڈ مور سگنیفکنٹ انٹریکشنز ہوتے ہیں اس میں ایز اپوز ٹو دا مور فارمل مور ایبسٹیکٹ ایڈ مور انسٹرومنٹ ریون ریلیشنشپس ہوتے ہیں سوسائٹی میں تو کمیونٹی کا کانسپٹ انہوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا پچھلے ہم کافی عرصے سے انٹرنیٹ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ کمیونٹیز جو ہیں مارز وجود میں آئی ہیں ان کو ہم سوشل ورڈز بھی کہتے ہیں لوگ آپس میں رابطہ کرتے ہیں انفرمیشن کی شیئرنگ کرتے ہیں اسی طرح سے ایکڈیمیا میں اگر ہم جائیں تو وہاں ہمیں انویزیبل کالج کا کانسپٹ ملتا ہے اور یہ جو انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے کہ جو کمیونٹیز ہیں خاص طور پر اس میں انویزیبل کالج کا جو لفظ ہے یہ بھی انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے سے چل رہا ہے یہ کمیونٹیز اس طرح کی تھیں کہ ڈاکومیسٹ بیسٹ انفرمیشن کہ پرنٹنگ پریس جو تھا وہ یاد ہو چکا تھا اور پرنٹڈ ڈیٹا جو تھا یا پرنٹڈ انفرمیشن یا نالج اویلیبل تھا تو وہ پرنٹڈ یا لکھا ہوا جو ڈیٹا تھا یا انفرمیشن تھی وہ آپس میں شیئر کرتے تھے ابھی اس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ عمل دخل نہیں شروع ہوا تھا اس کے بعد جب ٹیکنالوجی کا دور آیا تو پھر اس کو ورچول کمیونٹی کہا گیا ورچول کمیونٹی کا بھائی جب سے انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ کی ہسٹری میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرپا نیٹ کا ایک کانسیپٹ تھا آرپا نیٹ یو ایسے میں ایک نیٹورک بنا کہ جو یونیورسٹیز کو آپس میں ملاتا تھا اور یونیورسٹیز کو ڈیفنس کے اداروں کے ساتھ ملاتا تھا اور اسی میں سے پھر انٹرنیٹ کا جو ہے وہ وجود میں آیا اسی میں سے انٹرنیٹ نکلا تو نائنٹین ایٹیز میں یوزنیٹ کے نام سے ایک سیٹ اپ جو تھا وہ بنا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یونیورسٹیز کے جو کمپیوٹر سینٹرز ہیں ان کو آپس میں جوڑا جائے اور ان کے درمیان نیوز کی ڈسٹیبیوشن کی جائے تو یوزنیٹ ہیڈ وان ففٹی ایٹھ نیوز گروپس ان نائنٹین ایٹی فور اور یہ اتنی تیزی سے بڑا کہ نائنٹین نائنٹی ون میں اس کی تعداد جو تھی وہ دس ہزار ہو گئی تھی اور ابھی کچھ سال پہلے اس کے بارے میں جو ڈیٹا لیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی تعداد پچیس ہزار سے بھی زیادہ ہو گئی ہے اب اس میں کیا تھا کہ اس میں بھی شروع میں ورچول کمیونٹی میں بھی لوگ آپس میں ایک دوسرے پر جو تھے وہ ٹرسٹ جو کہ ایک ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیلی فون کالز کے ذریعے سے ہی یا فیزیکل میٹنگ سے ہی ایک دوسرے سے نالج شیئر کرتے تھے لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ پھر مشین کے یوز کی طرف ہے ٹیکنالوجی کی یوز کی طرف آئے اور ویڈیو کانفرینسنگ جب کامن ہوئی سوسائٹی کے اندر تو اس نے بڑی ہیلپ کی اس قسم کی کمیونٹیز کو بنانے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کریکٹرسٹکس کیا ہیں اس قسم کی کمیونٹیز کے جب ایسی کمیونٹیز بنتی ہیں اور میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہی وہ کمیونٹیز ہیں جن کو کمیونٹیز آف پریکٹس بھی کہا جاتا ہے سی او پی کے نام سے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں سب سے پہلے ہے جوائنٹ انٹرپرائز کہ کوئی ایک مقصد ہوگا جس نے جوڑ کے رکھنا ہے انسانوں کو آپس میں اس کے بعد دوسرا ہے میوچل انگیجمنٹ کہ وہ لوگ کچھ نالج شیئر کرتے ہوں گے کچھ اس کمیونٹی کا جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر اپنا نالج ڈالتے ہوں گے کچھ وہاں سے پک کرتے ہوں گے اس کے بعد ہے جی شیئرڈ ریپرٹائر کہ شیئرڈ ورک سپیس ہوگی کوئی کہ جہاں پہ وہ نالج کو کمیونکیٹ کرتے ہیں اور جو ریپرٹائر نہیں ہوتی اسے ہم اسنکرونس کہتے ہیں کہ جب ہم ایک ہی ٹائم پہ آپس میں بہت چیت کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم چیٹنگ کرتے ہیں تو اسے ہم سنکرونس کہتے ہیں لیکن اگر ہم ایک میسیج چھوڑ دیں اور دوسرا جب چاہے اسے پڑے بعد میں تو اس کو ہم آسنکرونس کہتے ہیں یہ کنسپٹ ہمارے سامنے رہنے چاہیے دونوں کہ سنکرونس اور آسنکرونس موڈز ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم کی اوپر اسی پلیٹ فارم کو ہم یہاں پہ شیڈ ریپرٹائر کہہ رہے ہیں یہاں آپ دیکھئے تو آپ کے سامنے تین حصے ہیں اس فگر کے کہ سب سے پہلے ایک کامن گول ہونا چاہیے کہ کامن گول جو ہے اس کو اچیو کرنے کے لئے سارے لوگ کام کریں گے اس کے بعد پھر کمیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ کمیونٹی کے جو میمبرز ہیں وہ اپنا ٹائم اور انرجی اس پہ خرچ کریں اپنی ایفٹ خرچ کریں اور اس کے بعد پھر ورچول ورک ورک سپیس ہونی چاہیے ایک ایسی جگہ ایک ایسا پورٹل ایک ایسا گروپ ایک ایسی سپیس آن لائن کہ جہاں پہ وہ اپنا کنٹینٹ رکھ بھی سکیں اور آپس میں شیئر بھی کر سکیں اس کے بعد یہ کامن فوکل پوائنٹ یہ ایک دوسرے آؤثر نے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس دیئے اور اس کو اس نے فوکل پوائنٹس کا نام دیا کہ یہ جو کمیونٹیز آف پریکٹس ہوتی ہیں اس کے کونسے کریکٹرسٹکس ہیں انہوں نے کیا بتایا پروفیشن ہوگا سچ ایس انجینئرنگ لاؤ اور میڈیسن اور اینی ایڈر پروفیشن اس کے بعد ایسی سپیس ایسی پروڈکشن ڈسٹیبیوشن مارکیٹنگ سیلز اور کسٹومر سرویس اس کے بعد ایسی سپیس ایسی پروڈکشن ایسی سپیس ایسی پروڈکشن پروڈکشن سیچویٹیڈ کہ ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ پروڈکشن بھی فیس کرنے پڑتے ہوں گے اپنے کام میں اٹاپکس سچ ایس ٹیکنالوجی نالج ریٹینشن اور انوویشن تو کوئی ٹاپکس بھی ایسے ہونے چاہیے جس پر وہ اپنی بات کر سکیں اس کے بعد اینڈسٹری سچ ایس آٹوموٹیو بینکنگ اور ہیلتھ کیر اور اسے ہم ایڈیوکیشن کہہ سکتے ہیں ایسے کچھ اور کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈسٹری ہوگی جس سے ریلیٹڈ وہ لوگ ہوں گے اور آپس پر ملکے اس طرح کی ایک کمیونٹی بنائیں گے اس میں پھر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ورچول یا آن لائن کمیونٹیز ہیں اس کی مختلف شکلیں ہیں تو کن شکلوں میں آج کل ہمارے سامنے یہ اویلیبل ہیں اس کی ایک صورت ہے ممبر جنریٹڈ کنٹینٹ وہ رکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پروفائلز ہیں ہوم پیجز ہیں ریٹنگز ہیں ریویوز ہیں ایک دوسری صورت ہے ممبر ٹو ممبر انٹریکشن اس کی مثالیں کیا ہیں ڈسکشن فورمز ہیں ممبر ییلو پیجز ہیں اس کے بعد ایک اور صورت ہے ایوینٹس کی کہ وہ ملکے آپس میں ایوینٹس کو شیئر کرتے ہیں ایوینٹس کو منقد کرتے ہیں اس میں گیسٹ ایوینٹس ہیں ایکسپرٹ سیمینارز ہیں ورچول میٹنگز ہیں یا ڈیمسٹریشنز ہیں اور ایک اور صورت ورچول کمیونٹی کے ہے آؤٹریچ کی اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ نیوز لیٹر پبلش کرتے ہیں کوئی آن لائن یا کوئی ولنٹیر لیڈر یا منٹورنگ پروگرام کو رن کرتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہ پولز اور سرویز کراتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی شکل جو ہے اس کو ہم ایک ورچول کمیونٹی کہہ سکتے ہیں